سب سے پہلے ان کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں مرانا السلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ کیسے طبیعت آپ کی ماشاءاللہ اللہ شکریہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج کا جو ہمارا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ان کے شخصیت کے اوپر آج ہم گفتو کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں ان کے شخصیت کے حوالے سے کچھ آپ بھی مزید ایڈ کرنا چاہیں کچھ بات کرنا چاہیں اس حوالے سے خلاص کلام یہ کہ حضرت ام المومین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر اس لیے کہ انہوں نے سرقائد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جبکہ ان کے قرابتدار آئیزار اشتدار اہل مکہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا بے شمار مشقتیں انہوں نے اٹھائی دقا ترازیاں برداشت کی حتیٰ کہ وہ خود ایک بہت بڑی ناس کی پروردہ تھی ان کے والد ماجد جو ہیں وہ خود بہت بڑے تاجر تھے اور انہوں نے اپنے اسباب تجارت اور مال تجارت کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا اوائل میں خواتین میں اور اسلام کی خاتونیں اول تھیں انہیں سب سے پہلے آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا میسر آیا اسلام قبول فرمایا آپ نے تو خواتین میں ترتیب اس طرح کے خواتین میں حضرت سگیدہ خزید خزیدہ کبرا دی اللہ تعالیٰ ہیں اور بچوں میں حضرت علی مرتعہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑوں میں حضرت ابو برسلی رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو یہ ان کی جانے ساری آپ دیکھیں کہ شابی ابی طالب میں تین سال کی جو مدد سرکار نے جو گزاری قیامت گزری کس قدر مسئیبت ہو دو چار ہوئے اہل مکہ نے ظلم توڑا ابو جہل اتبا شہبان نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے مگر اس تمام چیزوں کے باوجود اور انہوں نے اپنے شوہر نامدار آقا دو جہاں سرورے کانا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لمحے کسی مرحلے میں بھی جو ہے دین کی تبلیغ سرور کھانی کیونکہ انہیں پاتا تھا کہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں اور ان پر مقدس کتاب اترتی ہے اور ان کے قدموں میں نجات ہے حیات ہے بخشش ہے اور یقینی طور پر اسلام غالب ہو کے رہے گا یہی وجہ تھی کہ جب آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام تشریف لے گئے اور وہاں آیت قرآنی ناظر بھی اقرہ بسم ربک اللہ دی خلق تو اس کے بار جو کیفیت تھی سرکار تشریف لائے اور کہا آپ کو گزم ملونی ہمیں چادر وڑھاؤ ظاہر ہے کہ وہی الہی کا بوجھ جسے کہ آسمان و زمین نہ اٹھا سکے پہاڑ جس کا بوجھ نہ اٹھا سکے وہ قرآن کہ جو خود کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی اس قرآن عظیم کو پہاڑ پہ ناظر کرتا تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ بن کے اٹھا جاتا اور وہ قلب ناظر رسول پر وہ قرآن عظیم ناظر ہو رہا ہے اسکیز می تو اب ایسے عالم میں سرکار کا قلب اثر اس بوجھ کو اٹھا رہا ہے تو حضور نے کہا کہ زم ملونے میں چادر اٹھا ہو تو آپ نے یہ تمام واقعات ورقب النوفل صاحب نے کہا جو جزاد بھائی تھے ان سے کہا تو پھر ان نے کہا کہ ہم نے جو وہ توریت کے بہت بڑے انجیل کے بہت بڑے عالم تھے تو ان نے کہا کہ توریت و انجیل میں یہ نشانیاں ان کی گزری ہیں جو غالب ہو کے رہے گا اور جو ایک دین حق کے ساتھ جلوہ گر ہوگا لیکن ذاتی یہ ہوگی ان کے ساتھ ان کے اپنی قوم انہیں ہجرت پر آمادہ کری گی مولی اللہ کے رسول ہیں تو اس طرح جو ہے غارِ حراء کا جو واقعہ اقراب اسم ربک اللہ دی خلق اقراب پڑھئے تو آپ نے فرمایا معنی بقاری میں نہیں پڑھتا یہ کہنا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا یہ غلط ہے کہ نبوت و رسالت جو معلمے کتاب و حکمت بن کے جلوہ گر ہوئے ہیں وہ یہ کہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہیں میں ان پڑھ ہوں معاذ اللہ تنقی سے پیغمبر ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں معنی بقاری میں نہیں پڑھتا بعد مفسرین یہ لکھا ہے کہ چونکہ آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں اور مذہر جمال الہی میں کھوئی ہوئے تھے پیغمبر کا وقعہ میں معنی بقاری کہ جب کہا گیا کہ اقراب اسم ربک اللہ دی خلق پڑھئے ان کے نام سے ان کے یہ کائنات کو پیدا کیا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا تو یہ کہنا معنی بقاری سے نبی کے علم کی نفی ہوگی اور علم کی نفی جہل کو ثابت کرتی ہے اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور پھر اللہ نے سروری کانا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلمیں کتاب و حکمت بنا کر بھیجا تو جو خود معلمیں کتاب و حکمت ہوگا معذر اللہ وہ علم سے آری کیوں ہوگا دونوں میں تضادات ہیں پھر یہ تو ایک دوسرا موضوع ہے لیکن حضرت خدیجہ نے یہ رفاق قدیم ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی کہا ان کی بطن مبارک سے حضرت پہلے جو تھے حضرت قاسم تھے عبداللہ تھے اور جو تیسرے تھے ابراہیم وہ ماریہ قبدیہ سے دو سے اول دونوں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ اور چاہب صاحب زادیاں ہیں حضرت زینب رقیہ امی کرسومت فاطمہ لیکن بعض لوگوں نے اس کی ترطیب میں تو اختلاف کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ درمیان میں ہیں یا بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں لیکن عصد و غابہ کے مصنفی لکھتے ہیں اس بات کو کہ اہلِ عرب کا دستور تھا کہ جو شاب دادی چھوٹی ہوتی تھی ان کی شادیاں بعد میں ہوتی تھی لہاظرہ یہ قرین قیاس ہے کہ ان کے علاوہ تین بہنیں ان سے بڑی تھی اور آپ چھوٹی تھی اور نسبتاً یہ کہ چھوٹی بچیوں سے پیار نسبتاً زیادہ ہوتا ہے جی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ درمیان سے بہت پیار کیا بہت محبتی کی بے شک اور بعض کا یہ کہنا یہ اتحام ہے کہ حضرت خدیجہ سے صرف سیدہ فاطمہ ہی تھی بقیہ نہیں تھے وہ بچیاں جو تھیں وہ گوت لی گئی تھی یہ کہنا جو ہے نسب رسول کے ساتھ بہت بڑی ذاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے جو اہل بیعت کا جو تاثر ہے اہل بیعت میں وہی لوگ شامل ہیں جو نسبی اور حسبی لحاظ سے جن میں خود مصطفیٰ جل وگر ہے دوستی بات کہ قرآن عظیم کا اشاد گرام ہی یا ایوہ النبیو قل ازواجی کا وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلِهِنَّ مِن جَلَابِ بِهِنَّ کہ اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کس سے اپنے ازواج سے وَبَنَاتِكَ اور اپنے بنات یہ بنات کا لفظ استعمال ہوا ہے بنت نہیں بنات ہے تو قرآن عظیم میں بنات کا ہے اپنے صاحب ذاتگیوں سے آپ کہہ دیجئے مطلب اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ ازواج متحرات تو بنات کہا گیا اگر بنات کے جگہ بنت ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کے علاوہ بھی کوئی اور ان کے صحابت نہیں تھی بلکہ یہ چاروں جو ہیں ظنو رین کا ظنو رین بلکل حضرت بلکل حضرت عثمان کا تو دراصل یہ اعتراض کا وہ چواب ہے جو قرآن پاک نے عطا فرمایا ہے اور اہل سنن والچماعت کا جو عقیدہ ہے اور جس پر صحابے کرام کا بادابتہ ایجمع ہے چودہ سو سال کے محدثین کا ایجمع ہے وہ یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرہ کے علاوہ بھی تین صحاب زادیاں اور تھی اور ٹوٹل چار صحاب زادیاں جو تھی وہ سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ سے تھی مشاہ اللہ ٹائم محدود اور اس میں ہم ایسا کرتے ہیں ایک سوال وہ تھا جیسے میں ابھی پہلے بھی تھوڑا کوشش کر رہا تھا مزید آپ سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹوٹس پیسٹ ہے یہ روزہ کی حال میں کی جا سکتی ہے ٹوٹس برش اس میں ٹوٹ پیسٹ جو ہے وہ اگر اس میں کسی قسم کا فلیور ہے تو وہ مناسب اس میں کراہ تھے مکروہ ہے وہ ٹھیک ہے جیسے کالگٹ وغیرہ اس میں کافی منٹی ہوتا ہے کہ ان ٹوٹ پھر ایسا ہے جو ٹوٹ لیس جو ٹیسٹ لیس ہو ٹیسٹ لیس ہو جس میں کوئی مزا نہ ہو اور اب چونکہ مارکٹ میں بہت سارے ایسے ٹوٹ پیسٹ آگئے ہیں جو نیم کے فلیور ہیں جو دوسرے فلیورز ہیں تو اگر کوئی کیا کہتے ہیں ہر ٹائپ کا کوئی ایسا ٹوٹ پیسٹ ہو جس میں کسی قسم میں کوئی مزا نہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں مثلا میں سمجھتا ہوں کہ نیم ٹھیک ہے نیم فلیور اس میں سواک کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے اس کا تعلق ذائقے کے ساتھ ہے جو تعلق ہے کہ وہ برش کہیں اندر اجزاء آگے نہ جائیں آگے جانے کے یہاں تعلق ہے یہ تو مسواک میں بھی یہ ٹیسٹ کا تعلق ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ نہ ہو تو بہتر ہے اس لیے کہ جہاں تک مسواک کا تعلق ہے تو وہاں بھی تو خدشہ ہے کہ وہ اندر جا سکتا ہے اس لیے یہاں بہتر یہ کہ گریز کیا جائے اور اگر استعمالی کرنا ہے اگر تو عام ٹوٹ پیسٹ ہیں وہ نہ کریں بلکہ جو انیم وغیرہ جو فلی وراتے ہیں اس کے استعمال کی اسلام روضہ کے جو مسائل کے حوالے سے جو جدید کتابیں آئیں ہیں اس میں یہ سوالات موجود ہیں درست انشاءاللہ ہم مزید بھی بات کریں گے چونکہ آج کا ٹائم جو ہے سیاری کا وہ بہتر مقصد سر ہے تو آپ دعا کے لیے ہمیں کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ رب العالمین ہم سب کے یہ بزن قبول فرما اے اللہ سیدہ ام الممین سیدہ خدر کبرہ دیاللہ ہوتا رہاں کی قبر پاک پہ اللہ رحمت ان کی بارش فرما اے اللہ ان کے درچات کو بلند تر فرما مولا ان کے دعاوں کے سمرات اور برکات کے صدقے اسلام کو حیات تازہ عطا فرما انہوں نے جس طرح اپنے شہر نامدار سرقائد جہانسر وڑکانہ السلام کی رفاقت نبھائی مولا امت کے خواتین کو ان کی صورت پر آئین ازندگی پر نظم حیات پر چلنے کے توفیق عطا فرما مولا کریم ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو تیرا حبیب راضی ہو اے اللہ ہم سب کے گناہیں صغیرہ وآلہ کبیرہ کو معاف فرما جتنے لوگوں کا انتقال ہوا اے اللہ ان سب کو غریقی رحمت فرما ان کے قبر کو رحمت اندو سے بھر دے اے اللہ جو بیمار ہے ہم سے ہم میں سے انہیں شفاہ عطا فرما شفاہ کامل عطا فرما شفاہ عاجل عطا فرما تجھے فرد کرتے ہیں نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے معجوس امی دوار صل اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد وآلہ علیہ وآصہابہ اجمعین رحمتی کے ایام الرحم اللہ علیہ وآلہ آمین ناظرین آج کا پروگرام دیکھنا کا بہت شکریہ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہم تھوڑا سا پہلے بارہ مجھے کے قریب کل حاضر ہوں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنا خیار رکھے گا اپنے زیدوکار اپنے خیار رکھے گا بہت شکریہ السلام علیکم